سرکار کی طرف سے سیدھے سیدھے نواب ملک جو کی ایک طرح سے مہارات سرکار کے فیس بن گئے تھے پروکتہ بن گئے تھے پوری طرح سے انہوں نے جس طرح سے مورچہ کھولا ان کو جس طرح سے ڈیفنڈ کیا پارٹی نے پہلے بھی اور اب گرفتاری کے بعد بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ آمنے سامنے کی لڑائی ہو گئی ہے بودی اور مہارات سرکار کے بیچ میں اس کی کلپنا ضرور اس کا انوان ضرور مودی سرکار نے کیا ہوگا اور یہ جانتے پوچھتے یہ ای ڈی کو لگایا ہوگا تو کیا یہ مانا جائے کہ مودی سرکار نے تیہ کر لیا ہے کہ اب مہارات سرکار کو برداشت نہیں کرنا ہے انمیوٹ کر لیجے جب پنیا میں آئے تھے انہوں نے جس طرح سے آکرمات بیان دیئے تھے تھے تھاکرے سرکار کے خلاف اور تب ہی سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہ اس کے شروعات ہو گئی تھی اور ایک رنگی تیتہ ہونے لگی تھی ابھی جو نواب ملک کو ہی کیوں لکش کیا گیا بھلے یوں نشانے پہ ان کے نگاہوں میں ہو ہو لیکن نشانے پہ تو ان کے شرطپار اور ٹھاکرے سرکار یہ کہنے میں کوئی ہیچک نہیں ہونی چاہیے جیسا آپ نے کہا کہ کھولی لڑائی سامنے سے کہ بس اب تو اس پار یا اس پار اس سر کی رنگیتیں تو ساپ دکھائے دیتے ہیں اس پورے نواب ملک ایڈی کان کے ماملے میں اس پانچ مددے جو مجھے کافی مہتوپرنے لگتے ہیں پہلا تو جو ٹائمنگ انہوں نے چنا ہوا ہے راجنیتے میں ٹائمنگ کافی مہتوپرنہ ہے ہی کس ٹائمنگ کے کونسی بات پر عمل کیا جائے کیا کروٹی کی جائے تو اس پہ دیکھیں ایک تو ٹھیک ہے دیکھتا ہے کہ اتر پردش کے چناؤں کو دہن میں رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں داؤ کے گروہ کے لوگوں کے منی لاؤنڈر کے خلاب سکتا ہے ہماری ہی پارٹی ایسی جو دوئی کے خلاب ہے ایک دکھانے کا ایک سیمیت لکش تو ہو گائی لیکن اس سے زیادہ بھی آگے کی باتیں اس میں دکھائی دیتی ہے تو اس میں دوسرا آگے کا جو مجھے لگتا ہے اتر پردش چناؤں کے بات کا او ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آج کا دن کونسا دین ہے آج کا دن بدھوار کا جو دین ہے اسی دن کینڈری ایجینسی کے ایک آلہ آدھیکاری سمیر وان کھیڑے جو کئی مہینوں سے نہیں دو تین سالوں سے بھاچپا کے لیے کافی اپیوگی ثابیت ہو رہے تھے ان کو مہارشٹ کی سرکار کی پولیس کے ایک تھانے میں جانا پڑا آروپی کے بات اور آروپی کے طور پر اپنا بیان دینے کے لیے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں ٹائمنگیں چناؤں گیا تہے تو ہوگا ہے کرنا ہی ہے لیکن آج کا ہی دن کیوں ہے ایک طرف ان کا آلہ آدھیکاری آروپی بن کے جا رہا ہے جو اب تک کینڈروپ کے سامنے دوسرے سیلیبرٹیز کو آروپی بنا کر بھاچپا کے لیے اپیوگی گیم کروا رہا تھا اسی دن کینڈری ایجینسی دوسری مہارشت راج کے ایک کیبیلیٹ منتری کو آروپی بنا کر آریٹر کر دیتی ہے اے جو اگر دہن میں لے ہم ٹائمی اور آگے کا سمیر وان کھیڑے کتنے مہتوپورن بھاچپا کے لیے تھے اے دھیان میں آ جاتا ہے آگے کا مدہ جو سب سے بڑا اہم مدہ مہارشت کے راجنیتے میں بھی ثابت ہوگا وہ ہے داؤد ابراہیم دیکھیں اس پورے ماملے میں جب داؤد ابراہیم کا نام آگیا پچھل کچھ دینوں سے لگاتار اس طرح کی بیان باجی شروع ہو گئی وہ بھی کب شروع ہو گئی وہ بھی ٹائمنگ کیا تھا سنجر آہوت نے کافی جور سور سے پرچار کر کے ساڑھے تین بھاچپا نیتاولی جو پیسی لیتی اس دن سے داؤد کے ماملے میں چھاپے ماری کے خبرے آنے لگی ممبئی سے اور اسی ماملے کے آگے کڑی آج کی دن آ جاتی ہے داؤد ابراہیم کا نام آتے ہیں ویسا تو پورے دیش میں لیکن ممبئی کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بڑھتی ہے کیونکہ گصہ آ جاتا ہے ایک نفرت کی بھاؤنہ آ جاتی ہے کیونکہ اس شخص سے جس نے 12 مارچ 1993 کو ممبئی کو دھماکوں سے بیلا دیا تھا تو داؤد ایک طرح سے ایک دکھتی رہ گئے ممبئی کرو کے لیے مہارشٹ کے لیے بھی اس داؤد ابراہیم کا نام لاتے کہیں نہ کہیں ایک کوشش بھی ہوئی کہ دیکھئے ان کا ایک منتری ان کا ایک نیتا تو داؤسی کے لیے انہیں بار بار یہ پرچاریت کر رہا ہے بویٹے صاحب کی ایک طرف تو مہارش سرکار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف سے ہندو مسلمان کا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے تیسری طرف آتنکوات کا مسئلہ بھی جوڑا جا رہا ہے انڈرورڈ کو بھی جوڑا جا رہا ہے تو ایک تصویر ایسی پینٹ کی جا رہی ہے کہ مہارش سرکار مہارش سرکار میں شامل منتری اس طرح کے کار کلاپوں میں شامل ہیں لیکن کیا کوئی بھروسہ کرے گا ای ڈی کا جس طرح سے دروپیوگ یہ سرکار کرتی رہی ہے سیجنسیوں کا دروپیوگ کرتی رہی ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب بی جے پی کے یا گڑ بندن کے انڈیا کے کسی بھی نیتہ کے اوپر کبھی چھاپا نہیں پڑا ان سات سالوں میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ اب تو دیوار پہ لکھی عبارت کی طرح صاف ہے کہیں بھی چھاپا پڑتا تو عام آدمی بھی جان جاتا ہے کہ یہ اس کا مقصد چناوی ہے یا کچھ بدلہ لینے کی کوشش ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ممبئی کر بھی اس کو اس طرح سے لے گئے موسیقی